ان کی ہسٹری کو دیکھیں تو آپ ایزیلی پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ جب بھی ہوا ہے جب بھی ان کی پارٹی کے اوپر یا ان کے اوپر جو ہے نا وہ یہ والی نوبت آئی ہے نا کہ انہوں نے جیل میں جانا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پاکستان سے بھاگے ہیں بیسکلی میں ہوں ویسے نون لیگ کا سپورٹر ہوں لیکن آپ نہیں ہیں آپ نے یہ وجہ کہہ کہ جی نون لیگ لوگوں کی دلوں سے کیوں اترتی جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ آپ کے سامنے ہی ہے جو صورتحال چڑھ رہی ہے عوام رول گئی ہے پس کے یہ گریب عوام جو ہے جو گریب ہے وہ گریب سے گریب در ہوتا جا رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے کھانے کے لیے پیسے نہیں ہے یقین کریں آپ لوگوں کے لیے آپ صورتحال اس طرح کی ہوگئے ہیں لوگ خودکشی کرنے میں مجبور ہوگئے ہیں السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے مزبان قبل امانت اور آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسی ہستی ہے ایک ایسی شخصیت ہے جس کو پاکستان نے بنانے کے لیے ہم سب بیتاب ہے اور سننے میں یار ہے کہ جو نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں آج مارگیر میں موجود ہیں لوگوں سے جانیں گے کہ اگر نواز شریف صاحب واپس آتے ہیں تو یہاں کی عوام کیسے ان کا ویلکم کرنے والی ہے اس میں کیا رائے رکھتے ہیں تو ان سے جانتے ہیں میرے ساتھ رہیے گا السلام علیکم السلام کیسے ہیں الحمدللہ نہیں آئیں گے نہیں آئیں گے اصل میں اگر وہ اپنے بھائی کے دور پر نہیں آسکے تو کبھی بھی نہیں آئیں گے یہ فور اگزامپل آجاتے ہیں ویلکم کیسے کریں گے ویلکم بنتا تو نہیں ہے ان کا جس طرح انہوں نے یہ ڈیر سال گزارا ہے اور عوام جس طرح رول گئی ہے میرا نہیں خیال کوئی بھی ان کا ویلکم کرے گا ویلکم نہیں کرے گا ٹھیک ہے جی آپ مجھے بتائیں کہ آپ خان کے سپورٹر ہیں نہیں بیسکلی میں ہوں ویسے نون لیگ کا سپورٹر ہوں لیکن آپ نہیں ہیں آپ نے یہ وجہ کہہ کہ جی نون لیگ لوگوں کی دلوں سے کیوں اترتی جا رہے ہیں اس کی وجہ یہ آپ کے سامنے ہی ہے جو صورتحال چڑھ رہی ہے عوام رول کے ہی ہے پس کے ہی ہے گریب عوام جو ہے جو گریب ہے وہ گریب سے گریب در ہوتا جا رہا ہے مسلسل ہو رہا ہے کھانے کے لیے پیسے نہیں یقین کریں آپ لوگوں کے لیے آپ صورتحال اس طرح کی ہوگئے ہیں لوگ خودکشی کرنے میں مجبور ہو گئے ہیں تو ابھی جو ہمیں تو یہی لگ رہا تھا کہ یہ ڈیر سال میں کچھ کریں گے عوام کے لیے لیکن انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا تو اس لیے ہم لوگ خود دین سے بہت زیادہ بددن ہو گئے ہیں ہمارا خود کا جو ابھی ڈیسیئن ہم لوگوں کا ہم لوگ ان کو بلکل سپورٹ نہیں کریں گے اسلام علیکم جی والکر کیسے آپ جی بلکل ٹھیک سر آپ کا نام مستحسی نواز اچھا سر ایک ایسی خبر ہے جس کو سننے کے لیے سب بیتاب ہے کان سننے کو بیتاب ہے کب ہمیں یہ پتہ چلے گا فائنل ڈیٹ ملے گی کہ نواز شریف صاحب واپس آ رہے ہیں تو آج کا سوال یہ ہے اب سننے میں ہی آ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب اب جلد واپس آ رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کب تک واپس آ رہے ہیں اگر آج آتے ہیں تو ویلکم کیسے کریں گے بیسیکلی یہ ہے کہ اراؤنڈ میرے خاصے تین سال سے بہت سادہ ڈیٹس جو ہے نا وہ آ رہی ہیں جب حالات ان کو لگتا ہے کہ ان کے سائیڈ پہ جو ہے نا وہ جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کمپلیلی طور پر ان کی سائیڈ پہ ہے تو ان کو لگتا ہے کہ وہ جو ہے نا وہ ڈیٹ دے دیتے ہیں کہ انہوں نے آنا ہے اور رائٹ نا ابھی جو ڈیٹس آ رہی تھی ان کو تھا کہ انٹیرم سیٹم جو ہے نا وہ ان کی مرضی کا آئے گا تو پھر اس میں آ جائیں گے لیکن کاکڑ کا نام آنے کی صورت میں جو ہے نا وہ پتا چل گیا ہے کہ بھئی ان کا تو نہیں ہے یہ نام تو اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ کئی نیوٹرل نہ ہو جائے تو یہ ڈر ان کو پھر جو ہے نا وہ آ گیا ہے تو آئی ڈانٹ ٹنک سو کہ ان نیئے فیوچر جو ہے نا وہ آ سکیں گے وہ بھی جب سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ ڈس ریویو نہیں کیا جا سکتا تو ان کا یہ ہے کہ ان کی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ریویو نہیں کیا جا سکتا نیکس اسمبلی آئے گی پھر وہ بل جو ہے نا وہ پاس کرے گی پھر جو ہے نا اس کے اوپر پتا چلے گا کہ آیا کہ اس کے اوپر لیجسلیشن ہوگی تو پھر تب جو ہے نا وہ پتا چلے گا کہ وہ اہل ہو سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے تو وہ اہل ہو نہیں سکتے تو وہ کبھی بھی کیونکہ وہ جیل میں زندگی نہیں گزار سکتے ہیں نواز شریف صاحب جب وہ الیکشن کمپین سٹارٹ کرنے والے ہیں وہ وہاں پر لنڈان میں بیٹھ کے تو نہیں کر سکتے انہیں پاکستان آنا پڑے گا تو آپ کو اس کا مطلب یہ لگتا ہے کہ جب تک وہ اہل نہیں ہو تب تک تو چانسیز ہے بیسیکلی ان کی ہسٹری کو دیکھیں تو آپ ایزیلی پرڈکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی نہیں آئیں گے کیونکہ جب بھی ہوا ہے جب بھی ان کی پارٹی کے اوپر یا ان کے اوپر جو ہے نا وہ یہ والی نوبت آئی ہے نا کہ انہوں نے جیل میں جانا ہے تو وہ ہمیشہ جو ہے نا وہ پاکستان سے بھاگے ہیں ایک دو سیکنڈ کے لیے کر لیتے ہیں امیجن کر لیتے ہیں کہ وہ آ گئے واپس تو آپ ویلکم کیسے کریں رائٹ ناو تو یہ ہے کہ ان کو ٹھیک ہے ان کی پارٹی ہے ان کو لیڈ کرنے کا حق ہے آبیسلی بات ہے ووٹ دینا تو وہ ہماری دیموکریٹک جو ہے نا وہ رائٹ ہے کوئی بورڈ نہیں اٹھانے والے ویلکم جو ہے وہ نواز شریف یا پھر کوئی پھول کی پتیاں نہیں لے کے جانے والے ان کے ناہل ہونے سے پہلے بھی ہم جو ہے نا وہ ووڈ اٹھانے والے نہیں تھے اور ناہل ہونے کے بعد تو جس طرح سے جو ہے نا وہ سپریم کورٹ میں کیس چلا تھا اور دن پھر نیب میں چلا اور دن ساری کی ساری جو ہے نا وہ ڈیویلپمنٹ ہوئی تھی اس کے بعد تو آئی ڈانٹ دنک چھو کہ کوئی بھی جو زیشہ اور انسان ہیں وہ پارٹی ایفلیشن کے بغیر بھی جو ہے وہ اس چیز پہ قائل ہو کہ انہوں نے جو ہے نا وہ کرپشن نہیں کی ہے انہوں نے کرپشن کی ہے ہاں یہ والا ایک الگ کوئیسن ہے کہ کچھ کہتے ہیں کہ کچھ کھایا ہے تو کچھ لگایا بھی ہے یہ والا بیانیاں جو ہے نا وہ لیڈ کرتے ہیں آپ کو بھی یہی لگتا ہے کہ اگر انہوں نے کچھ کھایا ہے تو پھر کچھ لگایا لیکن یہ دیکھیں کہ گورنمنٹ کچھ نہ بھی لگایا نا صرف اور صرف کیا ہے کہ ایک محال سازگار اور پالیسیز جو ہے نا وہ اتنی سٹرانگ بنا دے کہ جو اپنا فروٹفول ریزلٹس جو ہے نا وہ آفٹر فائیب تو سکسیئرز جو ہے نا وہ لیڈ کریں پاکستان کی ایک پرابلم یہ ہے کہ پاکستان میں نا پالیسی بنانے والے جو ہے نا وہ گورنمنٹ ہے اور جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے پالیسیز چینج ہو جاتی ہیں آل آور دی ورڈ جو ہے نا وہ ایک ہوتا ہے کہ ان کے جو ہے نا سیول انسیٹوشنز اتنے زیادہ سٹرانگ ہے کہ اگر گورنمنٹ چینج بھی ہونا تو تب بھی پالیسیز جو ہے نا وہ نئی چلتی ہیں کنسسٹنٹ ہوتی ہیں کنسسٹنٹ ہوتی ہیں اور کوئی بھی پالیسی جو ہے نا وہ مچھوڑ ہوکے جب فروٹفول ریزلٹ تب دینا شروع کرتی ہے اراؤنڈ سیونٹو ایٹ ایئرز کے بعد ہے آپ ہمارے یہ دیکھ لیں کہ اب سب سے زیادہ لاس میکنگ سیکٹر جو ہے نا وہ ہمارے انرجی ہے وہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہر گورنمنٹ جو ہے نا وہ اس چیز پہ آ جاتی ہے کہ بھئی ڈیم بننا ہے ساتھ سے آٹھ سالوں میں ہماری گورنمنٹ پتہ نہیں ہے سکڑے آراؤنڈ فائیوئیئر کے نہ کرے پانچ سال پورے ہونے اتار دیا جاتا ہے ابھی تک تو کسی گورنمنٹ نے پانچ سال جو ہے نا وہ نہیں پورے کیے سیوائے جو ہے نا وہ پیپلز پارٹی کے اور وہ بھی پرائیم ایک نے پانچ سال لگاتا نہیں پورے کیے تو ہر ایک کو ہوتا ہے کہ بھئی ہم جو ہے نا وہ اگر پانچ سال کریں گا گورنمنٹ ہماری نہیں آئے گی جو نیا بندہ آئے گا وہ اپنی پھٹی لگا لے گا وہ اس چکر میں آ کے نا تو کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ گورنمنٹ والے جو ہیں اور پولیسیز ہمارے یہاں پہ سیول بیوڑکریسی اتنی کمزور ہے کہ ان میں ابھی آپ یہ دیکھیں نا جس طرح سے بیسیک رائٹس کی پاکستان جو ہے نا وہ ہو رہی ہیں جس طرح سے مسلمان صرف اور یہ منورٹیز کے حق جس طرح سے سلف ہو رہے ہیں ہماری سیول بیوڑکریسی اتنی کمزور ہے کہ وہ کچھ بھی جو ہے نا وہ نہیں کر سکتی وہ پپٹس بنے ہوئے ہیں آل آور دی پاکستان جو ہے نا وہ گورنمنٹس کے تو اس وجہ سے پولیسیز مچور ہوتی نہیں ان کا فروفر زرد آتے نہیں اور پاکستان کا حال جو مجھے لگتا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب آپ کو دیکھ رہے ہو تو نے کیا پھگام دیں گیا مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے اپنے جو ہے نا وہ اتنے ٹرینیور گزار لیا انہوں نے جتنی ان کی تھوٹس ہی جو انہوں نے ڈیویلپ کرنی تھی ہماری ترقی کے لیے وہ وہ کر چکے ہیں آئی تنک اب جو ہے نا وہ ان کو ریسٹ لینا چاہیے مریم نواز جو ہے نا وہ بہت اچھی طرح سنبھار رہی ہے ان کی پارٹی کو سو مجھے لگتا ہے دیکھیں پاپولر ووڈ تو ان کی طرف ہے نا اتنا پاپولر ووڈ جو ہے نا وہ شباز شریف جو ہے نا وہ پل نہیں کر سکے جتنا جو ہے نا وہ مریم نواز نے کیا ہوئے ابھی ان کی پارٹی کی جو ہے نا وہ سینٹر تو وہ بنی ہوئی ہیں تو آئی تنک انہیں لیڈ کرنا دینا چاہیے مارڈ بھی پوسیبل کہ وہ نواز شریف سے اچھی جو ہے نا وہ ثابت ہوں اچھی طرح سنبھار رہی ہیں ان کی پارٹی کو سو مجھے لگتا ہے دیکھیں پاپولر ووڈ تو ان کی طرف ہے نا اتنا پاپولر ووڈ جو ہے نا وہ شباز شریف جو ہے نا وہ پل نہیں کر سکے جتنا جو ہے نا وہ مریم نواز نے کیا ہوئے ابھی ان کی پارٹی کی جو ہے نا وہ سینٹر تو وہ بنی ہوئی ہیں تو آئی تنک انہیں لیڈ کرنا دینا چاہیے مارڈ بھی پوسیبل کہ وہ نواز شریف سے اچھی جو ہے نا وہ ثابت ہوں